کہ آج کا مسلمان حرام چیز چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے آج کے مسلمان کا عمومی مزاج یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر کسی چیز کو منع کرے گا تو اس کو چھوڑنے کے لئے میں تیار ہوں کیونکہ صحت کا مسئلہ ہے لیکن اللہ اور اللہ کے نبی اگر کسی چیز کو منع کرتا ہے تو وہ چھوڑنے کو مسلمان تیار نہیں بلکہ سننے کو بھی تیار نہیں بعض دفعہ تو برا بھی لگتا ہے آج کے ایمان والے کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اب یہ حرام ہے وہ پردہ کرنا چاہیے تو بے شمار مسلمانوں کو برا لگتا ہے یہ کہ صاحب یہ کیوں کہا جا رہا ہے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے یاد رکھیں یہ پردہ کرنے کا حکم انسان نہیں دے رہا ہے تو تمہارا خدا کہہ رہا ہے تمہارے رب نے تمہارے عورتوں کو کہا کہ پردہ کریں اور نہیں کریں گے پردہ تو اس کا نتائش کیا نکلیں گے سارا عالم نقصہ دکھا رہا ہے کہ بدکاریوں کا جو سہلاب اس وقت ساری دنیا میں ہیں اس بدکاریوں کے سہلاب کا ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاق اور بے پردگی اور فیشن پرستی آوارگی یہ سب کچھ ہوا بلکہ نوبہ تب یہاں تک آئی تو آپ کہتے ہیں کہ زناکاری کوئی جرم ہے ہی نہیں یہ تو ایسے جیسے انسان نے کہیں بھی پانی پی لیا کسی بھی برطن سے پانی پیو کسی بھی نلکے سے پانی پیو کسی بھی چشمے سے پانی پیو دوسروں کو کیا اعتراض ہے تو اسی طرح سے اس میں میں نے ایک دفعہ جلج صاحب سے پوچھا میں نے کہا یہ تمہارے کوڑ کیا کیا فیصلے سنا رہے ہیں کہہ رہا کہ جی کیا فیصلہ ہوا میں نے کہا تمہارے بڑا کوڑ جو ہے فیصلہ سنا رہا ہے مرد اور عورتیں آپ اس میں نکاح کریں گے اس میں کیا حرج کہہ رہا کہ جی ہاں جہاں صحیح ہے مگر ساتھ میں انہوں نے کہا کہہ رہا کہ جب مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ انسان کا اپنی جنسی چاہت پورا کرنے کوئی آزاد چھوڑ دو چاہے کوئی مرد کسی کتیا کے ساتھ نکاح کرے جب مائنڈ سیٹ یہ ہو تو آپ کو کیا تاجب ہے جن ججوں کا ذہن یہ ہے کہ انسان اپنی جنسی ضرور پورا کرنے کے لیے جو چاہے سو کر سکتا ہے انہوں نے اگر ایلاو کر دیا گیئزم کو انہوں نے ایلاو کر دیا اگر نیزبین ازم کو تو آپ کو کیا اعتراض ہونا چاہیے اس پر چونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی وہی ہے تو آپ کو تاجب نہیں کرنا چاہیے یہ جب جو بول رہا ہے یہ ایمان والا ہے مسلمان ہے یہ حمایت میں نہیں کر رہا ہے یہ حقیقت سمجھا رہا ہے کہ صاحب ان کا ذہنی سانچہ جو ہے وہ یہ ہے انسان کا اپنی جنسی چاہت پوری کر رہی ہے چاہے کہیں سے کرو تو جب ذہنی سانچہ یہ ہے تو اس کے بعد پھر وہ وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کے ساتھ بدکاریاں کریں عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کریں تو تاجب کی بات نہیں ہے تو اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی تھی یقیناً تھی اس وجہ سے ان کو حرام کیا گیا ایسا ہی جیسے ڈاکٹر آپ سے یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ فلانچیز استعمال نہیں کریں گے مثلا فرض کیجئے کسی کے میادے میں تکلیف ہے ڈاکٹر نے کہا آپ آچار مت کھائیے نونچائے مت پیجئے مسال ہمارے غزائیں مت کھائیے تو ظاہر ہے کوئی بیمار یہ نہیں کہے گا یہ بڑا ظلم ہے مجھ پر کیا میری بڑی پسندیزہ چیزیں مجھے بین کر دی جا رہی ہیں یا فرض کیجئے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا کالشال بڑھ گیا ہے فلا فلا جزاں بند کر دیں آپ گوشت کم کر دیں فیٹ کی چیزیں کم کر دیں تو کوئی بیمار یہ نہیں کہے گا کہ صاحب یہ تو بڑا ظلم ہے مزیدار چیزیں طاقتور چیزیں پروٹین والی چیزیں کیلشم پروٹین والی چیزیں آپ مجھے بند کر رہے ہیں نہیں ہر بیمار یہ کہے گا کہ ڈاکٹر میرے حق میں جو فیصلہ کر رہا ہے یہ میرے لئے مفید ہے مجھ اس کی پابندی کرنی چاہیے پس ٹھیک اسی طرح سے ایمان والا یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں میرے لئے حرام کی ہیں وہ لازمان میرے لئے انقصان پہنچانے والی ہیں ہم جندگی کے جس سٹیج میں ہیں اس سٹیج میں آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس سٹیج پر میرے لئے میرے خدا میرے نبی نے کونکون سی چیزیں حرام کی ہیں اگر میں ان سے نہیں بچوں گا تو میں اپنے پر ظلم کر رہا ہوں کسی اور پر ظلم ہو یا نہ اپنے پر ظلم مثلا ایک آبی شراب پی رہا ہے ڈرگز کر رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے کسی اور کو نقصان پہنچا یا اپنے آپ کو تو نقصان پہنچا رہا ہے اپنی صحت دیر کے مزہ کیا ہے کہ میں ہواوں میں گھوموں گا میرا دماغ جو ہے وہ ہوا میں اڑنے لگے گا تو نشے کی تھوڑی دیر کے لیے اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا اسی طرح سے مثلا ایک نوجوان ہے اللہ نے اس کے اندر جنسی چاہت پیدا کر دی ہے اور اس جنسی خواہش کیا ایک اہم تلین فائدہ اٹھانا ہے اور وہ آگے چل کر کیا آپ کا نکاح ہوگا اس سے آپ کا آپ کا گھر بسے گا آپ کے ایک بیوی ہوگی آپ اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے کھر آپ کی اولاد ہوگی اور اولاد کو آپ پا لیں گے اور بڑا پے میں یہی اولاد آپ کا سروایہ بنے گی گویا ایک فیملی سسٹم اللہ کی طرف سے کھڑا کیا گیا اب اگر انسان بدکاری میں جا رہا ہے اس کے معنی یہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ وقت اپنی طاقت اسے برباد کر دی وہ غلط جگہ اس کا استعمال کر رہا ہے اس لئے میرے بھائی ہر ایمان والے کو جو زندگی کے جس سٹیج میں ہے اس سٹیج میں اچھی طرح سے سمجھو کہ اس سٹیج پر میں لئے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں نوجوانی میں کیا کیا حرام ہوتی ہیں بزنس مین کے لئے کیا کیا چیزیں حرام ہیں ملازموں کے لئے کیا کیا چیزیں حرام ہیں مزدوری کرنے والوں کے لئے کیا کیا چیزیں حرام ہیں افسروں کے لئے کیا کیا چیزیں حرام ہیں حکمرانوں اور بڑوں کے لئے کیا کیا چیزیں حرام ہیں یہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے جو آدمی جس سٹیج میں ہے وہاں یہ دیکھنا کہ صاحب کون کون سے اور اگر میں ان سے نہیں بچ رہا ہوں اور مجھے کوئی کہنے والا کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا ہے مگر یاد رکھیں یہ اپنے اوپر ظلم ہے اور قرآن کریم نے جیسے دوسروں پر ظلم کرنے کو جرم قرار دیا ویسے اپنے اوپر پر ظلم کرنے کو جرم قرار دیا ہے یہ دوسروں کو تکلیب پہنچائے یا نہ پہنچائے اپنے آپ کو تو تباہ کرے گا تو اس لئے اہد کرنا چاہیے انشاءاللہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جس کام کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اپنے پر ظلم کر رہے ہیں اپنا وقت برباد کرنا اپنے پر ظلم کرنا ہے آوارہ پھرنا اپنے پر ظلم کرنا ہے اپنا پیسہ غرط جگہوں پر خرش کرنا اپنے پر ظلم کرنا ہے شراب اور ڈرگز میں پھنسنا اپنے پر ظلم کرنا ہے راتوں کو گنڈی ویب سائٹوں کا چکر کاٹنا اپنے پر ظلم کرنا ہے کھانے پینے میں وہ چیزیں لینا ہے جن میں صرف ٹیسٹ تو ہے فائدہ کچھ نہیں اپنے پر ظلم کرنا ہے غلط بزنس کرنا میں اپنے پر ظلم کرنا ہے دفتروں میں کرپشن کرنا یہ دوسروں کے پر ظلم تو ہے لیکن انجام میں اپنے پر یہ ظلم ہے ہر انسان فیصلہ کرے اور جب آدم علیہ السلام اپنی غلطی کو کہہ رہے ہیں ظلم حضرت یونس علیہ السلام اپنی غلطی کو کہہ رہے ہیں ظلم اور اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق سے دعا کرائی اللہ بینی ضرورت کا نفسی اس کے معنی یہ ہے کہ انسان نے اپنے پر ظلم کرتا ہے کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اُس ظلم سے بھی بچے جو دوسروں پر ہوتا ہے اور اُس ظلم سے بھی بچے جو اپنے اوپر ہوتا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے